لیزی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اونٹ گجران والا میں اونٹ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے بھائی بات سنیئے گا یہ ایک یہ اونٹ ہے ایک یہ اونٹ بیٹھا ہوئے اور ان کے ریٹ بھی پوچھتے ہیں اس لڑکے سے کہ کیا ریٹس ہیں بھائی کی آلے کنے رجی ہے چھاڑے چار دا چھاڑے چار لگ دا لیزی یہ ساڑے چار لاکھ روپے بتا رہے ہیں ایدہ کنہ بزن ہونا ہے بزن کنہ ہونا ہے گا کنہ بزن ہونا ہے گا بزن ہونا ہے گا بزن ہونا ہے پندرہ سولہ پندرہ سولہ من ہے ٹھیک ہے میں بھی پندرہ سولہ من ہے کہہ رہے ہیں نیجی پندرہ سولہ من بزن ہونا ہے ایدہ جوند ہے وہ کونس ہے اس کا کیا ریٹ ہے بھائی بارہ لگ بارہ لگ روپے کھڑا کرنا دلیس کو لینج یہ جو اونٹ ہے اس کا بارہ لاکھ روے بتا رہے ہیں گجرہ ملہ میں آلم چوک اور آمان چوک اور آلم چوک کے درمیان میں یہ جو ہے عظیم گجر کے پم کے بالکل سامنے یہ اونٹ وغیرہ کڑے ہیں اور اس کا ریڈ بارہ لاکھ روے بتا رہے ہیں کتنا من نکلائے گا کنے من نکلے گا تری بطی من نکلے گا لینج یہ تیز بطی من یہ نکلے گا اور سپیشلی یہ ویڈیو اور ایمان بھائی اور سلمان بھائی کے لیے ہیں شیالکورٹ والے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ احسان بھائی اونٹ کا ریڈ بتائیے گا گجرہ ملہ میں کیا ریڈ ہے اونٹ کا تو یہ تقریباً بارہ لاکھ روپیہ اس کا ریڈ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی انیس بیس مان یہ نکلے گا یہ اونٹ ہے جی خوبصورت دنوں نے سجاوڑ کی ہوئی ہے پائن ہے تسو درہ بپاہ بھی لو تسوی بپاری سے ہے عمام بھی خریدن آرہی ہے کی نہیں عمام خریدن والی آرہی ہے کی نہیں کنے اونٹ بیچے جائے کے لیے تک بونی میں نہیں کیتی بیچے میں لیڈی بائی جان یہ بتا رہے ہیں کہ منگائی تو ہے لیکن اس کے علاوہ لوگ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے آرہے ہیں اور یہاں پہ کافی تعداد میں کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اونٹ بندے ہوئے ہیں آگے بھی چلتے ہیں آگے بھی آپ کو وزڈ کرواتے ہیں ریٹ ان کے یہی ہے جو من کے ساب سے لگا رہے ہیں جو بیس پچیس من کا اونٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بارہ تیرہ لاکھ روپے ہے جو یہ بپاری بیچارے سوئے پڑے ہیں گرمی میں کیا حال ہے بھائیڈی اور یہی سارا ساری صورتحال ہے ڈر بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں بڑی بھی بنا رہا ہوں تو یہی ہے کہ اب یہ چھوٹا سا اونٹ ہے یہ تقریباً کوئی ہوگا کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا سچا گی گل سنو ایک ہے کینے دا ہوئے گا اندازے نہیں بابای کینے دا رہے ہیں کینے دا رہے ہیں کینے دا رہے ہیں کینے دا رہے ہیں چینل والوں ہوں کینے دا جیو والا اونٹ ہے ساڑھے تین دا لے جی یہ چھوٹا سا جو ہے وہ اونٹ اس کا ساڑھے تین لاکھ میں بتا رہے ہیں اور یہ کافی تعداد میں پیچھے بھی کافی تعداد میں اونٹ پڑے ہیں یہ جو ہے سلمان بھائی اور رحمان بھائی سیالکوٹ والے جو میرے بھائی ہیں ان کے لئے یہ خصوصی وڈیو ہے اور ویسے تو میرے ویورس کے لئے ابھی ہاں تو ان کو ریٹ بتانے کے لئے بھجنا والا میں عالم چوک اوان چوک کے پاس یہ ریٹ ہیں وہ ساڑھے بارہ لاکھ تھا یہ تقریباً ساڑھے داس لاکھ تھا یہ بھی تقریباً نو لاکھ اور یہ بھی آٹھ لاکھ تو اس طرح ریٹ ہیں ان کے تو چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور لے جی یہاں پہ عالم چوک کے پاس ایک اور منڈی ہے اونٹوں ملی وہ آئے ہیں ادھر بھی تو اونٹ ہی اونٹ جو کہہ رہا نا جی گجران والا میں اونٹ آئے ہیں کہ نہیں آئے میں ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گجران والا میں بھجان اونٹ آ چکے ہیں اور جس بندے نے بھی اونٹ خریدنا ہے وہ عالم چوک عوان چوک کے ساتھ یہ منڈی لگی ہوئی ہے تو آپ آ سکتے ہیں اور اچھے ریٹس میں یہ اونٹ اپنی مرضی کے خرید سکتے ہیں اس میں وائٹ کلر کے بھی اونٹ ہوں گے وہ دوسری سائٹ پہ بندے ہوئے ہیں اور یہ کافی تعداد میں اونٹ پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں بباری گرمی میں بیٹھے ہیں ساتھ میں لڈو وغیرہ اور تاش وغیرہ کھیلنے ہیں مزہ کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خاص بات ہے کہ گجران والا میں منڈی سج گئی ہے منڈی لگ چکی ہے تو یہاں پہ علی پر چوک آلم چوک اور آوان چوک کے درمیان میں یہ جو ہے وہ جگہ باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایف ایم کلینک جو ہے اس کے بالکل یہ سامنے جتا ہے کہ وہاں بھائے اہو نہیں اہو 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 اسلام علیکم جی سلام علیکم کیا آلے انکل جی ٹھیک ہو میرے چینل پر لوکانویں دوس ہو کہ تسی آئے دوسرے شہروں کم شمد کی صورت ہے آلے آرے کسٹمر خریدنا سکے نہیں نہیں جی مر گئے جی اس بیڑا گرہ کو وساڑی ایسا کو مدہ مجودہ انہیں ملک دا بیڑا گرہ کیتا ہے نہیں جی بپاری بھی بیچارے پرشان بیٹھیں اللہ کرم کرے گا جی اللہ کرم کرے گا رابنا مویا کرے تو بندہ نہیں مویا ہندہ موسیقی موسیقی